اسلام علیکم ناظرین تفصیل میں جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے گا تاکہ ہمارے آنے والی نئے ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں اور کمیٹ سیکشن میں پاک فوج زندہ باد کا نعرہ کمیٹ ضرور کیجئے گا ناظرین عیسائی یہ سمجھ چکے تھے کہ اگر مسلمانوں کو شکست دینی ہے تو سب سے پہلے ممبر اسلام کو ہائی جیک کر لیا جائے یہاں سے اُبھرنے والی روشنی کی حییت کو بدل د کیا جائے انگریزوں کا یہ منصوبہ چند سو لوگوں پر مبنی تھا لیکن اس کے نتائج ایک فاتح فوج سے کہیں زیادہ بڑھ کر تھے ناظرین آج کی ویڈیو میں یہی کچھ ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ کفار کا یہ منصوبہ کس طرح سے وقوع پذیر ہوا اور اس منصوبے کے جاسوس کس طرح سے کام کرتے تھے ناظرین نواب راحت خان چتاوری انیس سو چالیس میں اتر پردیش کے گورنر تھے چونکہ انہیں مسلم لیگ اور کانگریس کی سیاست سے کوئی سروکار نہیں تھا یہ ہمہ وقت انگریز کے مفاد کے لیے کام کرتے تھے اور اسی وجہ سے انگریز بھی انہیں دل و جان سے عزیز رکھتے تھے ایک دفعہ یہ سرکاری دورے پر برطانیہ پہنچے تو ان کے ایک انگریز دوست نے آفر کی کہ نواب صاحب اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو ایک ایسی جگہ دکھا سکتا ہوں جسے آج سے پہلے کسی ہندوستانی یا مسلمان نے نہیں دیکھا نواب صاحب نے بڑے تجسس سے کہا کہ اگر واقعی اس طرح کی کوئی جگہ موجود ہے جو اتنی پوری سرار ہے تو میں اس اسے ضرور دیکھنا چاہوں گا اس انگریز دوست نے برطانوی حکومت سے اجازت نامہ لیا اور نواب صاحب کو ایک جنگل کنارے لاکھڑا کیا انگریز نے نواب صاحب سے کہا کہ یہاں سے جانے اور اس جنگل میں چلنے پھرنے اور واپس آنے تک آپ کو مجھ سے نہ ہی بولنے اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی سوال کرنے کی اجازت ہوگی نواب صاحب کو اندازہ ہو گیا کہ میں بہت ہی کوئی عجیب و غریب یا انتہائی اہم چیز دیکھنے والا ہوں چنانچہ ناظرین سفر شروع ہوا اور جنگل کے باریک راستوں پر موٹر کار آگے بڑھتی چلی گئی نواب صاحب نے ایک جگہ پر چیک پوسٹ دیکھی جہاں پر ان کی مکمل تصدیق کرنے کے بعد آرمی کی ایک موٹر کار جیپ انہیں لے کر جنگل میں آگے چل پڑی یوں آگے مزید کئی اور چیک پوسٹیں بھی آئیں کئی جگہوں پر انہیں چیک کیا گیا ان کے سارے معاملات کو دیکھا گیا اور ان کا اسی طرح سے سفر آگے جاری رہتا ناظرین جنگل میں ساڑھے تین گھنٹے سفر کرنے کے بعد جب وہ گاڑی آخری چیک پوسٹ پر پہنچی جہاں پر انہیں مکمل چیکنگ کے بعد آگے روانہ کیا گیا تو آگے بڑھ کر جنگل کے آخری کونے پر انہیں ایک آلی شان امارت دکھائی دی وہاں پر اس کا مکمل سٹرکچر ایک مدرسے یا پھر مسجد کے جیسا تھا وہ انگریز دوست اور نواب صاحب اس مدرسے میں داخل ہوئے جو کہ جنگل کے بیچوں بیچ بہت ہی خفیہ جگہ پر بنایا گیا تھا اندر داخل ہوتے ہی نواب صاحب نے دیکھا کیا ایمان افروز مناظر تھے عربی لباس پہنے ہوئے کئی سرک و سفید رنگ کے نوجوان اور انتہائی شاشتہ مزاج نوجوان کلاس در کلاس اس پوری امارت میں قرآن اور علم حدیث سیکھ رہے تھے یقینا یہ کسی بھی مسلمان کے لیے بڑے ہی روح پرور مناظر ہو سکتے ہیں اور نواب صاحب نے دیکھا کہ ایک کمرے میں قرآن کا خنر سکھایا جا رہا ہے تو دوسرے کمرے میں فن مناظرہ، فن مباحثہ، فن خطابت اور فن کتابت کی تعلیم دی جا رہی ہے یعنی یہ بڑے ہی دلچسپ مناظر تھے نواب صاحب بہت کچھ پوچھنا چاہتے تھے لیکن انہیں جو شرائط بتائی گئی تھی وہاں پر آنے کے حوالے سے وہ انہیں اچھی طرح سے یاد تھی اب وہ اس خفیہ مدرسے کی رہداری سے گزرتے ہوئے جب آگے بڑھ رہے تھے تو ایک کمرے سے انہیں ایک استاد کے بات کرنے یا پھر کچھ خطاب کرنے کی آواز سنائی دی جس سے سن کر وہ وہیں پر ٹھٹھک کر رک گئے استاد اپنے شاگردوں سے کہہ رہا تھا کہ ہم نے تمہیں مکمل تربیت دے دی ہے تم مسلمانوں کو قرآن سے ہٹا کر سینہ بسینہ روایات کی طرف لے کر آوگے اور جب تم ایسا کرو گے تو ان کے علماء تمہارے مقابلے پر اتریں گے لیکن ہم نے تمہیں الفاظ کا کھیل اور جدید علوم کی بھول بھولیاں اور حالات کے مطابق قرآن کی آیات کو موڑنے کی مکمل اور خصوصی تربیت دے دی ہے میرے بچوں تم اسلام کو ایک پریکٹیکل مذہب سے ہٹا کر محض کرامات اور لچے بازیوں کے مذہب میں تبدیل کرو گے مسلمانوں کی قیادت میں گھس کر انہیں لیڈ کرو گے اور تم پوری امت مسلمہ کو پریکٹیکل فیلڈ میں اترنے کی بجائے انہی موجزات اور کرامات کے منتظر بناو گے تم اس مذہب کے اندر کئی مذہب بناو گے تم مسلمانوں کو ہاتھ کی لکیروں فقیروں اور ستاروں میں الجھاؤ گے یعنی قرآن ان سارے راستوں سے روکتا ہے لیکن تم انہیں لکیروں فقیروں اور ستاروں کی جانب لے کر آو گے اور میرے بچوں تم مذہب کے اندر ہر اس بحث کو راج کرو گے جس سے برطانوی حکومت کے مفاد کو تقویت ملتی ہوگی ناظر یہ وہ گفتگو تھی جو اس خفیہ مدرسے میں استاد اپنے شاگردوں سے کر رہا تھا نواب صاحب نے وہاں پر ایک اور بڑا عجیب و غریب منظر دیکھا کہ ایک کلاس کا مذہبی رنگ روپ کچھ اور ہے تو دوسری کلاس کا مذہبی رنگ کچھ اور ہے حالانکہ ہم وہ دونوں مسلمان اور آپس میں مناظرہ کر رہے ہیں اور مناظرہ کے موضوعات ان کی نیلی پیلی پگڑیوں سے بھی بہت زیادہ عجیب تھے مثلا یہ کہ داڑھی کتنی رکھنی چاہیے چھوٹی یا بڑی آمین انچی کہی جائے یا نہ کہی جائے قربانی کے لیے دمبا کیسا ہونا چاہیے حج کے لیے چاند نظر آنے یا نظر نہ آنے کے مسائل یعنی اوورال ایسے مسائل پر گفتگو ہو رہی تھی جس کا مسلمان کو عقلی یا سیاسی طور پر کوئی فائدہ نہیں تھا یعنی ایک مزاج تھا جس کو امت مسلمہ کے اندر ڈیویلپ کرنا تھا ناظرین نواب صاحب اور ان کا انگریز دوست اس خفیہ مدرسے سے جنگل کے بیچ و بیچ واپس لوٹے تو اپنے انگریز دوست پر سوالوں کی بچھاڑ کر دی اور جواباً اس انگریز دوست نے فقط اتنا ہی کہا کہ نواب صاحب اس مدرسے میں بھلے ہی قرآن کی خوشنما آواز گونج رہی تھی بھلے ہی اس میں علم حدیث کے خوبصورت الفاظ سنے جا رہے تھے لیکن آپ کو یہ سن کر حیران کی ہوگی کہ ان سننے سنانے اور پڑھنے پڑھانے والوں میں ایک بھی شخص مسلمان نہیں تھا بلکہ یہ تمام کے تمام برطانوی انٹیلیجنس کے لوگ ہیں جو تمہاری مسلم کمیونٹی میں گھسنے کے بعد یہ لوگ تمہاری مساجد اور دینی درسگاہوں اور عوامی درسگاہوں سے اسلام کی تبلیغ کریں گے اسلام کی تبلیغ کے لیے یہ دل و جان سے اپنا سب کچھ لگا دیں گے لیکن یہ جس اسلام کی اشاعت کریں گے اس کا نہ آپ کو فائدہ ہوگا اور نہ ہی بزاتے خود اس کا اسلام کو کوئی فائدہ ہوگا یعنی یہ ایک ایسا اسلام لوگوں میں رائج کریں گے ناظرین نواب صاحب سے منصوب یہ کہانی انٹرنیٹ پر اور کتابوں میں کافی زیادہ زیرے بحث آ چکی ہے بہت سارے اہل علم نے تو یہ تک کہا کہ بھلا کیسے ایک جاسوس اپنے انٹریجنس صداروں کی سالوں کی محنت اور اپنی عربوں روپے کی انویسمنٹ اس طرح کا ایک وزٹ کروا کر اس محنت پر پانی پھیر سکتا ہے یہ محض ایک کہانی ہے اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نواب صاحب کو انہوں نے جا کر انتہائی خفیت ٹھکانہ دکھایا ہو اور نواب صاحب واپس آ کر وہ کہانی پوری دنیا کو بتاتے پھریں کہ مسلمانوں کے ساتھ یہ ہونے والا ہے ناظرین لوگوں کی جانب سے کہا جاتا ہے سو یہ کچھ حقیقت پر مبنی نہیں بلکہ ایک محض کہانی ہے چلیں تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں کہ یہ کہانی ہے جو ان سے منصوب کی گئی لیکن ناظرین برطانوی جاسوس ہم رہے تو ایک حقیقی کردار تھا وہ کوئی کہانی نہیں تھا جو کہ قرآن حدیث اور علم فقہ کا اتنا بڑا ماہر تھا ایسا دبنگ انسان تھا کہ اس کے سامنے عرب کا ایک مشہور سکولر عبدالوہاب نجدی بھی لا جواب ہو گیا تھا تھا تو وہ عیسائی لیکن مسلم علماء سے کہیں بڑھ کر علم جانتا تھا اسی طرح عثمانی خلافت کے خاتمے کے پیچھے جو بڑے بڑے کردار ہیں ان تمام کریکٹرز میں آپ لارنس آف وریبیا کے کریکٹر کو کیسے بھول سکتے ہیں جس نے اپنی شولہ بیانی قرآن و حدیث پر دسترست اور الفاظ کے اتار چڑھاؤ کے ذریعے پوری امت مسلمہ کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا تھا اور سعودی حکومت وجود میں آئی تھی ناظرین یہ تو صرف دو مثالیں ہیں ایسے نجانے کتنے ہی فیک جالی علماء جو اصل علماء سے کہیں زیادہ علم اور شہرت رکھتے ہیں وہ ہماری صفوں میں گزشتہ دو صدیوں سے موجود ہیں اور موجود تھے یعنی سلیبیوں کا ایسا کوئی نہ کوئی ادارہ تو موجود تھا جس کی وجہ سے ہمفرے اور لارس آف وریبیا جیسے کریکٹر وجود میں آئے جس نے امت کو کچھ اس طرح سے ٹریٹ کیا کہ آج ممبر پر بیٹھا ہوا کوئی بھی شخص ہمیں کچھ بھی سنا جائے تو ہمارے اندر اتنی اخلاقی جرت نہیں ہے کہ ہم اس سے یہ پوچھ سکیں کہ حضرت آپ نے جو مسئلہ بیان کیا ہے اس کی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سند کہاں پہ ہے اس کی سند ثابت کریں ہم اتنا بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ قصے کہانیاں سنانا چھوڑیں یہ بتائیے کہ امت کے مسائل کا سیاسی حل کیا ہے ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ آپ لینڈ کروزر میں بیٹھ کر دو چار لاکھ روپیہ ہاتھ میں پکڑ کر درویشے کی باتیں کرنا چھوڑ دیجئے آپ یہ بتائیں کہ ایک مسلمان کی عزت نفس کیسے محفوظ ہو کہ آپ کے جوش خطاوت سے غیر مسلموں کو یا دوسرے فرقے والوں کو کتنا فائدہ پہنچا یا پھر آپ کا اسلام صرف آپ کا فرقہ ہے ناظرین ایسا ہم نہیں پوچھ سکتے کیونکہ دشمن ہماری برین انٹیلیجنس ختم کر چکا ہے دشمن کا ظاہر ہماری ہڈیوں میں سرائیت کر چکا ہے اور نہ جانے کتنے ہی وہ خفیہ مدارس تھے جہاں سے نکلنے والے علماء ہمیں قصے کہانیوں اور لچے بازیوں میں لگا کر ہماری پوری ملت کا بیڑا غرق کر چکے ہیں اب اس کا صرف ایک ہی حل ہے کہ ہم کتابی اور جوابی مسلمان بن جائیں ناظرین یاد رکھیں کہ کتابی اور جوابی کے بغیر اس زہر کا کوئی تریاق نہیں ہے کیونکہ برطانوی انٹیلیجنس اداروں نے یا پھر ہندوستان کے اداروں نے یا پھر ہمارے اپنے لوگوں نے یہ جو زہر ہمارے اندر اتار دیا ہے اس کا واحد حل کتابی اور جوابی مسلمان ہونا ہے ناظرین کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ کمٹ سیکشن میں پاک فوج زندہ باد کا نعرہ کمٹ شرور کیسے گا ڈاکٹر علی کو اجازت دیجئے بہت جلد ملتے ہیں کہ نئی ویڈیو میں تب تک کیلئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا پاک فوج زندہ باد پاکستان پاہندہ باد پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام اللہ خموارس